بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مسئبت میں بے قرار رہتے تھے تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے چنانچہ حابیل کے مرنے کے پانچ سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا توفہ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹوں میرا جنت کے پھل کھانے کو جی جا رہا ہے وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلھاڑے اور ٹوکریاں بھی تھی انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ دینے دو فرشتوں نے ان کی روح قبض کی غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی اور لہد تیار کی پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی پھر کہا کہ آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے بحوالہ مسند احمد حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس دفن کیا گیا یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت ہوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا بحوالہ تاریخ تیرہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ شیس علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا تم سب اس کی فرما برداری کیجئے اور اس پر ایمان لائیو سب نے اقرار کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم دو قسم کے تھے بعض وہ جو نیکی تباعت کرتے تھے اور بعض قابل کی اولاد کی تابداری میں مشغول تھے پھر حضرت شیس علیہ السلام کی نصیت سے کچھ تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی میں قائم رہے حضرت شیس علیہ السلام کی نصیتوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خسلتیں ہوں خدا کو پہچاننا نیک بد کو جاننا بادشاہ وقت کا حکم بجالانا ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا سلہ رحمی یعنی لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا غصے کو حد سے نہ بڑھانا محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا گناہوں سے پرہیز مسئیبتوں میں صبر شکرِ الہی حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وسیعت کی چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا ان کے بیٹے قینن پھر ان کے بیٹے محلائل نے یہ منصب سنبھالا ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے وہ ہفت عقلیت کے بادشاہ تھے سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے شہر بسائے اور بڑے بڑے قلے تعمیر کیے وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وسیعت کی مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ایک سو تیس برس تھی جب یہ پیدا ہوئے قتل حابیل کے پانچ برس بعد ان کی پیداش ہوئی شیس سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہے چونکہ ان کی پیداش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم ان کی ہی اولاد ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں پر سو صحیفیں نازل کیے اور چار کتابیں اور ان سو صحیفوں میں سے پچاس صحیفیں حضرت شیس علیہ السلام پر اترے اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کو اپنا وسی خلیفہ اور جانشین بنایا دن اور رات کو مختلف سعاتوں میں تقسیم کیا اور ہر سعات کی عبادت کی ان کو تعلیم دی انہوں نے ان کو طوفان نو سے بھی آگاہ کیا آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی ہمارے حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی یعنی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت شیس علیہ السلام حسن و صورت میں اور خوب صیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے چنانچہ آدم علیہ السلام نے قبل اس وفات ان کو اپنا ولی اہد بنایا اور بطریق وسیعت کے فرمایا کہ جب طوفان نو حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں ہو اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا جو غرق ہونے سے محفوظ رہے یا اپنے اولاد کو وسیعت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے اہوالِ بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور تعاعت میں مشکول رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مدد نظر رہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے جانشین ہو تم تقویٰ اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو کیونکہ میں نے ان کا نام ساقع عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد آدم علیہ السلام بھی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل کوئی بالا خانہ کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو اے میرے بیٹے میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوروں کے سینوں پر فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں شجر توبہ کے پتوں اور صدرت المنتحہ پر لکھا دیکھا ہے تم بھی کسرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں جب حضرت شیس علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا انوش کے بعد قینان اس کے جانشین ہوئے قینان کے بعد محلائل ان کے جانشین ہوئے اہل فارس کا خیال ہے کہ محلائل تمام اولاد آدم کا بادشاہ تھا اس نے مختلف شہروں سے دور جا کر کئی قلے تعمیر کیے بابل اور سوس اقصہ کو بھی اس نے بسایا اس نے اپنے لئے ایک شاندار تاج بھی بنوایا اسے پہن کر وہ تخت حکومت پر بیٹھتا اور رایا کو بھی احکام دیتا اس نے چالیس سال حکومت کی اس کے مرنے کے بعد اس کا فرزند یارد اس کا جانشین ہوا اور اس کے بعد اخنوخ اس کا فرزند اس کی حکومت کا وارث ہوا اخنوخ ہی ادریس علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہوئے اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے حضرت شیس علیہ السلام کا مزار تین جگہ موجود ہے ان تینوں میں سے حضرت شیس علیہ السلام قسم مدفون ہیں یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے نمبر ایک آپ کا مزار شام کے علاقہ غزہ میں ہے نمبر دو آپ کا مزار عراق کے شہر موسل میں نمبر تین آپ کا مزار ایودھیا میں بھی واقع ہے میرے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسندیدگی کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ